نیوز ٹو یو کے معزز ناظرین اسلام علیکم آپ نے بھارتی سرجیکل سٹائک کا تو بہت چھوڑا سنا ہوگا جس میں انہوں نے دو تین درخت اور ایک قوہ مارا اور پھر چلانگیں بھی لگائیں جبکہ اگلے ہی دن پاکستان نے اس کا ایسا جواب دیا جو اسے رہتی دنیا تک یاد رہے گا سرجیکل سٹائک ہوتی گیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسا واقعہ جو سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوانے عمری اقدار کی مجبوریہ میں تحریر کیا گیا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 243 اور 244 میں تحریر کیا گیا ہے کہ ہماری سرجیکل سٹائک کی ایک مثال ہے جو ان دنوں پیش آئی جب میں چیف آف آرمی سٹاف تھا انیس سو نوے میں سوویج یونین کی اخوانستان سے پسپائی کے بعد جہادی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اس طرح کشمیر کے جہادی بھی واپس آگئے ان میں سے کچھ کشمیریوں کے تحریک ازادی میں شامل ہوئے جس کے سبب تحریک میں شدت آئی اور خصوصاً ایل او سی پر دونوں طرف سے چھوٹے بڑے ہتھیاروں کا استعمال روزانہ کا معمول تھا اسی دوران بھارتی فوج سویڈن سے خریدی ہوئی بوف اور گنے ایل او سی تک لے آئی اور گہرائی میں واقعہ اہداف کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہماری ایک بیٹالین ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا گیا جس سے ہمارے تین آفیسر شہید ہو گئے اس جارہیت کا جواب دنا ضروری تھا اس واقعے کوئی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن صبح ٹین کور کمانڈر میرے دفتر آئے اور فوراں ملنا چاہا میں نے بلا لیا پوچھا خیریت ہے آپ کیسے آئے سر میرا ڈیوین کمانڈر کابو سے باہر ہے چھے جگوں سے دشمن پر حملہ آور ہوا ہے رکتا نہیں ہے یہ تو جنگ ہو جائے گی میں نے کہا نہیں جنگ نہیں ہوگی یہ تو وہی حکمت عملی ہے جو آپ نے اور ہم نے بنائی تھی ڈیوین کمانڈر نے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک دو نہیں بلکہ چھے منصوبوں کو ایک ساتھ لانچ کیا ہے اور یقیناً اس کے گہرے نتائج برامت ہوں گے لیکن سر ایسا ایکشن لینے سے پہلے ہمیں بتانا تو چاہیے تھا آپ کا کہنا درست ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں میں نے کال ملائی میجر جلل محمد صفدر ستارہ جرت نے فون اٹھایا صفدر کیا ہو رہا ہے سر دشمن کو کھرکا کے رکھ دیا ہے متعدد پوستیں تباہ کر دی ہیں دشمن اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگا ہے اس کی دو گنے بھی ہم نے تباہ کی ہیں دبایا ہوا ہے ماشاءاللہ کیپ اٹ اپ اب کیا ارادہ ہے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر جوابی حملہ کریں ہم واپس آ جائیں گے اللہ کا کرم ہے ہمارے چند سپاہی معمولی زخمی ہوئے ہیں یہ سرجیکل سٹرائک کی امدہ مثال ہے جس کی کامیابی کے لیے پوری تیاری کرنی ہوتی ہے انتہائی موضوع اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں کہ حالات قابو سے باہر نہ ہوں اور مقصد بھی حاصل ہو یعنی دشمن کو واضح پیغام مل جائے کہ وہ اپنی حرکات سے باز رہے ناظرین پاک فوج کی ایک اصلی سرجیکل سٹرائک سے ہم نے آپ کو آگا کیا ہے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہے تو پلیز اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ